پیاز پاکستان میں اتنا مہنگا کیوں ہیں؟ ایک ذریعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں پیاز اتنا مہنگا کیوں ہو چکا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جو پاکستان کے ہر شخص کے ذہن میں اس وقت موجود ہے وہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک ایسی سبزی ہے جو ہر شخص کو ہر روز ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر لوگوں کا کھانا نہیں بنتا تو میں اپنے ہلکے پھلکے تجربات کی بنا پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی چند وجوہات کیا ہیں یہ معلومات میری ساتھی ہیں اس میں کچھ جول ہو سکتا ہے لیکن میں نے سوچا آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے اس بات کو بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں دو ادار بائیس کے انڈ میں جانا پڑے گا جب پاکستان میں خوفناک بارشوں کا سلسلہ بلوچستان سے شروع ہوا اور پھر پورے ملک میں پھیل گیا بلوچستان میں ہر طرف رستے بند ہو گئے روڈز بلوک ہو گئے اس وقت بلوچستان میں پیاز کی فصل اپنے عروج پہ تھی پیاز بلوچستان سے پورے ملک میں شفٹ ہو رہا تھا یہ وہ ابتدائی ٹائم تھا جب پیاز کی سپلائے پورے ملک میں رک گئی بارشیں کیونکہ پورے ملک میں ہوئی تھی اور پہاڑی علاقہ جات میں بھی بہت بارشیں ہوئیں اور پھر اس سال برو باری بھی ریکارڈ ہوئی تھی اس بنابر دریائے سندھ میں بھی سیلابی کیفیت داری تھی 2022 کے انڈ میں دریائے سندھ میں ایک انچے درجے کا سیلاب آیا خیر اس نے پنجاب میں بھی نقصان کیا لیکن سندھ میں بہت نقصان کیا یہ وہ ٹائم تھا جب سندھ میں پیاز کی فصل تیار ہو رہی تھی اور اپنے آخری مرحائل میں تھی اب آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان کا پیاز تو ویس سے پاکستان بھر میں سپلائے ہونے سے روک گیا کیونکہ روڈ کی بلوکیج بہت زیادہ تھی اب جو باقی امید ہمیں تھی کہ سندھ کا پیاز آئے گا اور پاکستانی منڈیوں میں پیاز کی کمی کو پورا کرے گا تو وہ ویسے فصل تباہ ہو گئی سندھ میں آنے والے انچے درجے کے سیلاب نے پیاز کی اسی پرسنٹ فصل کو ڈیمیج کر دیا جو بالکل استعمال کے قابل نہ رہی اس بنابر ایک دن سے پورے ملک میں پیاز کی شوٹیج ہو گئی یہ وہ وقت تھا جب عمران خان کی گورنمنٹ جا رہی تھی اور نئے گورنمنٹ پاکستان میں آ رہی تھی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایکسپورٹر کو اجازت دی کہ وہ باہر سے پیاز کو امپورٹ کریں تاکہ پاکستان اپنی ضروریات پوری کر سکے اب جب ایکسپورٹرز نے ورکنگ شروع کی تو ہمارے پاس مصر کا پیاز تھا جو ہم منگوا سکتے تھے لیکن اس وقت مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ پاکستان میں ڈالر ہی نہیں تھے پاکستانی بینکس نے ہمیں ایل سی کھولنے کی اجازت تو دے دی لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اپنی شپ میٹس کے اگینس جو ڈالرز ہیں ان کا بندوبست خود کریں گے یہ ایک بہت مشکل گام تھا ڈالرز رینج کرنا کسی بھی ایکسپورٹر کے لیے یا ایک انڈویجول کے لیے آسان نہیں ہوتا لیکن ایکسپورٹر نے کیا کیونکہ اس میں ان کا بھی فائدہ تھا اور پاکستانی عمام کی ضرورت بھی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیونکہ پیاز ایمپورٹ کر رہے تھے اور یہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ جب کرونا کے آخری دن چل رہے تھے اور شپنگ لائنز کے قرائے بہت زیادہ تھے اور ایکسپورٹ یا ایمپورٹ کرنے میں بہت سے مسائل تھے تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ حل ہوتے ہیں پیسے کے ساتھ تو اس وقت یہ پیسہ جو ہے وہ پے کیا پاکستانی عمام نے یہ جنوری کے دن تھے جنوری دوہزر تیس جب پاکستان میں مصر کا اور ایران کا پیاز آنا شروع ہو گیا بعد میں ہم نے انڈیا کا پیاز بھی ایڈ کیا لیکن ان کا ریٹ بہت اوپر چلا گیا پاکستان میں پیاز اس وقت آٹھ ہزار سے نو ہزار روپے پر مند پہ چلا گیا یہ میں بات کر رہا ہوں پچھلے سال جنوری کی یہ پیاز میں ہائی ریٹ کا یہ توفان تین ماہ چلا اور مارچ تک پیاز کا ریٹ پانچ ہزار روپے پر مند پہ آ چکا تھا یہ مارکٹ میں جو ریٹ کم ہوئے یہ وہ وقت ہے جب پاکستان میں سکھر کا اور راجن پور سائٹ کا پیاز پاکستانی منڈیوں میں ایڈ ہونا شروع خیر اس پیاز کی کوالیٹی بھی وہ نہیں تھی جو ایک اچھے پیاز کی ہوتی ہے لیکن الحمدللہ پاکستانی منڈیوں میں ریٹ نیچے آنا سٹارٹ ہو گیا تھا اب ہم آتے ہیں موجودہ پوزیشن کی طرف یعنی سال دو ہزار تیس اور چوبیس اس سال بلوچستان کا جب پیاز سٹارٹ ہوا تو اس کی کوالیٹی نارمل تھی پاکستانی منڈیوں میں ریٹ بھی نارمل رہا سپلائے بھی پروپر جاری رہی لیکن جو سندھ میں پیاز کاشت ہوا وہ پہلے سے آدھے سے بھی کم فصل تیار ہوئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک زمیندار جس نے دس اکڑ پیاز لگایا اس کا پیاز دو اکڑ ہوا اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس میں ایک بڑی وجہ نصر پوری پیاز اس کا خراب ہو جانا اس میں وائرس کا آ جانا مدلب زمیندار بھائی جیسے ہی نصر پوری پیاز کی نرسری تیار کرتے تھے تو وہ خراب ہو جاتی تھی تو سندھ کی فصل جیسے جیسے تیار ہونا شروع ہوئی یہ بات سامنے نظر آ رہی تھی کہ اس سال بھی فصل بہت کم ہے اور پیاز کا ریٹ بہت اوپر جائے گا سونے پہ سوا گئی یہ ہوا کہ انڈیا میں دوہزار تیس مئی جون جولائی میں آنے والے سیلاب نے بلکل صورتحال بدل کے رکھ دی دوستو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے اور میں اس ویڈیو کو مکمل طور پر آپ کے لئے بنانا چاہتا ہوں اس لئے اس ویڈیو کو میں یہاں اینڈ کرتا ہوں اور اس کا دوسرا حصہ میں بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے مجھے فالو بھی کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ میں اس کا دوسرا حصہ اپلوڈ کروں